السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل کام ہے یہ تو اس شخص کو پتا چلے گا جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اگر آپ صرف نیکی کرنے اور گناہ کے چھوڑنے کی محنت کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے مثلا جھوڑ سے بچنے کی محنت ممکن ہے پوری زندگی کرنی پڑے تو چنانچہ ایک شاگرد کو اس کے شیخ نے حکم دیا ہے کہ تم اس بات پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے وہ جتنی کوشش کرتا مگر عادت تھی کہ جھوٹ کی اس لئے زبان سے جھوٹ نکل ہی جاتا تھا اس کو چالیس سال محنت کرنی پڑی اس کے بعد دل کی ایسی کیفیت بنی ایسی بنی کیفیت بنی کہ نہ ملامت کی پروہ ہے نہ ندامت کی پروہ ہے جو سوستا ہے وہ زبان سے نکل آتا ہے تو گناہوں کی لط اور عادتوں کا چھوڑنا مشکل کام ہے محنت کر کے دیکھئے حالانکہ جب بندہ محنت نہیں کرتا تو سمجھتا ہے کہ آسان ہے کر لیں گے مگر جب چھوڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دل تو داگ داگ بن چکا ہے کہاں کہاں اس پر مرہم لکھ رکھے اگر آپ نظر ڈالے تو محسوس کریں گے کہ اڑتے گناہ بیڑتے گناہ چلتے گناہ لیڑتے گناہ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے اور بساوقات تو شیطان گناہوں کی سوچ میں ذہن میں بیٹھا دیتا ہے حتی کہ نماز میں بھی گناہوں کی سوچ ہوتی ہے کیا گناہ کے اس سوچ سے چھٹکارا پانا کوئی آسان کام ہے نہیں بلکہ اسی لیے بچنے کی راہ اختیار کرنا خدا سے حفاظت کی دعا کرنا ضروری ہے اسی کو مجاہدہ کہا جاتا ہے مجاہدہ یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ ہاں کھاؤ اعتدال کے ساتھ اور جتنا کھاؤ اس پر اللہ کی گیت گاؤ بلکہ اصل مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کی پسند دیدہ چیزوں اور اس کی مرغوبات کو چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہے انسان اپنی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت نہیں لیتا ہمیشہ سچی گواہ ہی دیتا ہے دل بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو کہے گا کہ تم لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے فرتے ہو مگر تمہاری اصلیت تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نیک بن سکتے ہو لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے جو علیم بیدادی صدور ہے اسی لیے صاف ستری اور سچی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں گناہوں سے نجات پانا ضروری ہے ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتے